مولیبی یہ حد احراب ہلے جائے گا اور رات کو احراب ہلے گے اور جائسے چیزوں کو اپنے کے لئے چاہے سکر کھانے بھی کیوں نہیں نکلے ہم لوگوں سب رکھ رہے گے اور کسی اے کے اوپنے ہوتا ہوتا ہے آنچ نہیں آئے گی اور کسی اے کے اوپنے الزام نہیں لگا جائے گا فر ہم لوگوں کے لئے معاملہ آسا ہو جائے گا اور کا کام تمام ہوگا یہ پلانک کیا جبریل امین آئے اللہ تعالیٰ کے جانب سے اور ہمی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حمل دی کہ آپ حضرت کے حضرت ہیں ساتھ میں احمد صدیق رضی اللہ تعالیٰ مریعہ قرآن کیا کہ آپ کی رات کو آپ مزد سے حضرت کر کے مرینہ جائیں گے اور آپ کی رات آپ اپنے بیسے پرانک نہیں سوچیں احمد صلی اللہ علیہ وسلم دو اگر کا وقت کلا کے ایک گرمی سخت گرمی کا مصرح اپنے سر کے اوپر کپڑا ڈالے اور کپڑا ڈالتے ہوئے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دو گھر کو آشدے ایسے وقت میں جس وقت اللہ کے نبی امومن تشریف نہیں لاتے تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ احمد دستر دیئے کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے سے اجازت دیتے ہیں کیا میں اندر آسکتا ہوں ہاں آ جائے گی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ گھر میں کوئی اور دوپٹر نہیں ہے اگر کوئی ہے تو وہ پہنٹ آ دیا جائے کہاں یا رسول اللہ کوئی نہیں ہے بس ان کے لوئے کے گھر کیا افراد ہے میری بیٹیاں نہیں کرتا ہوں یا ایورپہ ہی نہیں ہے کیا کہنا چاہتے ہیں سب سے قریبی دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے سے شیئر کرتے ہیں معلومے 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 سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کوئی وزیرت کرنے کی باریات دیتے ہیں یا رسول اللہ ساتھ میں آپ کی قوم ہوگی ہے کہ ساتھ میں ابو بکر ہوگا یا رسول اللہ کر چلنا ہے آج ہی اللہ سفر کی شروعات اب تیارے کریں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلانید کرتے ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رائع کا انتظار کرتے ہیں رات میں اپنے بستر پر نہیں سوتے ہیں اپنی بستر پر نہیں سوتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلاتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلاتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلاتے ہیں کہتے ہیں علی آج تم میرے بستر پر سو جانا یہ نہیں میری چادر میری چادر کو بول کر کے سو چادر میں ہجرت کر رہا ہوں اب بکر میرے ساتھ ہیں مکہ کی اندر فلا فلا کی عمالتیں ہیں فلا فلا کی عمالتیں ان کے عمالے کر دینا ان کے شبر کر دینا اللہ کے نبی کتنے امیر تھے کتنے صادق تھے اور عمالت کی اہمیت کیا ہے عمالت کی قدر کیا ہے ذرا ہم قرآن اس اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ عمالت کی اہمیت کیا ہے اللہ نے قرآن کے تعلق سے قرآن میں عمالت کی تعلق سے ذکر کیا احادیث میں عمالت کی تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیانت کرنایا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ فلا فلا کی امانتیں ہیں تم دے دینا اور جنگیوں کے بعد تم بھی پیچھے سے ہجرت کر کے چلا علی خبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ میری بستر ہے یہ میری چادر ہے سو جاؤ اللہ کے جانے پر تمہارا کچھ کوئی محسن نہیں ہونا اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اللہ حفاظت کرے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کوئی چھکے چلانچے نہیں اگرچے مگرچے نہیں یا رسول اللہ یہ پلاننگ ہے کفار رشتین کی آپ کی بستر میں میں سو ہوں گا آپ کو سمجھ کر کے مجھے بدل نہ کر دے میرے اوپر حملہ نہ کر دے میرے ساتھ کیا ہویا کوئی کچھ نہیں اللہ کے نبی کا حکم تھا اس موت کے بستر کو گلے سے لگا گیا اس موت کے بستر کو بھول کا بستر سمجھ گیا اپنے لئے بستر کے بھول کا بھول کا بھول کا بھول کیا نبی کے بستر میں سو گا نبی کی چادر کو بھول کر کے سو گا موت کا بھول کا بھول کا بھول کیا بلکہ اپنے لئے بھول سے فعل سمجھا اور سو گئے قرآن مجید کے ادر اللہ حفظہ نے نقشہ کھی جائے وَإِنِ يَمْقُلْ بِكَنْ لَوِّنَا تَفَرُو افار کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتا دیجئے اُفار جب آپ کی تعلق سے سانسشیں رچ رہے تھے پلاننگ کر رہے تھے لئیت بے لو کا اور یکدو کا اور یکہریجوں کا کہ آپ کو قائد کر لیا جائے آپ کی تعلق سے پلاننگ کر رہے تھے آپ بتا دیجئے لوگوں کو کہ آپ کو قائد کر لیا جائے تمام لوگ لائکے لائکے پر شارعا طرف سے بہدے لوگوں کو پلاننگ کی اعداد لگے وقت ان کو قائد کر لیا جائے گا یار جیسے نکلے گا اس کو خelli کر دیا جائے گا اور یہ خریر کا یہ یہاں سے اس کو پکا دیا جائے گا شہر بڑھ کر دیا جائے گا ویمکور اللہ اور وہ چال جڑ رہے تھے وہ لوگ پلاننگ کر رہے تھے چال جڑ رہے تھے سادی شمچ رہے تھے اللہ نے کیا کہا واللہ خیرین ماں کریم اللہ سب سے بہترین چال جانے والا ہے اللہ سب سے بہترین تنبیر افتیار کرنے والا ہے انسان جس قدر تنبیر کر لے انسان جس قدر پلاننگ کر لے لیکن اللہ کی پلاننگ کے سامنے اللہ کی تنبیر کے سامنے اللہ کے مدر کے سامنے کسی کی تنبیر اور کسی کی پلاننگ نہیں چلتی ہے اور سارا پلاننگ بھی ہو جاتا ہے سارا پلاننگ بھی ہو جاتا ہے نبی اکر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیستر میں سنا دیتے آج کے بعد اللہ کے حبی صلی اللہ علیہ وسلم احساس امالت امالت کو احلیق علیہ کے حوالے کرتے ہیں دروازہ کھولتے ہیں اللہ کے حکم سے نکلتے ہیں ایک مٹھی سنگیزے والی مٹی کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس کے بعد اللہ کے نام سے اس مٹی کو پھیلتے ہیں اور ایسا پھیلتے ہیں کہ تمام کے تمام مشیقین کے سر کے جانگر کے پڑھ لاتا ہے جتنے مشیقین تھے بس ایک رونڈ دے گا کہ تمام کے تمام لوگوں کے جیہوں پر تمام کے تمام لوگوں کے سروں پر گفار و مشیقین کیا ہم نے پلانی لیتے ہیں کہتا ہے سب کی آنکھ سب کی آنکھ ہیں آنکھوں کی اوپر پتہ بڑھ گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سور یاسیم آیت نمبر رو اس آیت کی تلابت کرتے ہوئے نکلے وَجَعَلْنَا بِمْبَئِنِ عَيْدِهِمْ سَلْتَا وَمِنْ خَلْتَهِمْ سَلْتَا فَاَقْشَئِنَاهُمْ فَحُولَاهُمْ سَرُونَ اللہ ربنا نبی نے فرمایا ہم نے ان کی آگے ایک پردہ آئے کر دیا ہم نے ان کے پیچھے ایک پردہ آئے کر دیا فَاَقْشَئِنَاهُمْ فَحُولَاهُمْ سَلْتَهُمْ اور دھانکھ دیا نبی گزر گئے مٹی مانتے میں گزر گئے آنکھوں کے سامنے گزر گئے اللہ نے ان کی بسانت کو چھیل دیا اور اللہ نے ایسا پردہ آئے کر دیا کہ پتا ہی نہیں چلا سب مت ہوش ہو گئے اور وہیں کچھ پتا نہیں جانا کہ نبی کب یہاں سے نکلے کیسا نکلے یہ اللہ کی پلانیز دیکھئے یہ اللہ رب العالمین کس طریقے سے مشیقین چال چل بہتے اور اللہ رب العالمین کس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکل جاتے ہیں اس کے بعد نکلنے کے بعد سیدھے ہو بکر ستیق رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر پہنچتے ہیں اب یہاں اچانک ایک آدمی آتا ہے اچنا بھی آتا ہے اور وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ بھائی صاحب کیا کر رہے ہو تمہوں کس کا انتظار کر رہے ہو کیوں یہاں تو پٹنے میں وہ خیراؤ کر کے اس مکام کے خیراؤ کیوں کیے ہوئے ہو کہا کہ ہم لوگ محمد کے انتظار کر رہے ہو نکلیں گے تو انہوں نے قتل کریں گے گرفتار کریں گے اور اسی لیے ہم لوگ اسی پلانی کے ساتھ پڑھے گئے کہ عجید ہے تمہارے سامنے تو وہ نکلا ایک موٹھی سنگریزے والی مٹی لیا اور تمہارے چہرے کی اوپا پھیکا یہ دیکھو مٹی تمہارے سر پر تمہارے چہرے پر لگے ہوئے ہاتھ اپنے سر پر ڈالا اپنے چہرے پر ڈالا مٹی دیکھنا اچانک خبرائیں گے کیا کہا وہاں کیسے نکلا ہم تو یہی پر انتظار کر رہے ہیں ہماری آنکھیں کھڑنی ہیں ہم سب یہاں پر جو ہے دیکھو کہا کہاں سے نکلا کیسے نکلا کہاں کہ بس نکلا تمہارے سامنے نکل گیا کہاں کہ سچ کہہ رہا کہ جھوٹ کہہ رہا دروازے سے جھان کر کے دیکھا کہ دیکھا تو سویا ہوا ہے نبی کی چادر ہے اور چادر اڑھ کر کے سوئے پہ حضرت عالی سو ان کو پتہ ہی نہیں کہہ جہاں تیالی سوئے پہ کہنے کہ تم چھوٹ پر رہے ہو تو کس طرح میں سوئے ہوئے ہیں اپنی چادر اڑھ کر سوئے ہوئے ہیں ابھی با نکلیں گے صبح ہو گئی کہا نئی اس بارے مجھے کوئی ہی نہیں انہوں نے کہا کہ آپ میرے بستر پر سو جائے میرے چادر کو میں نے آپ کے حکم کو مان لیا کہاں 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 مجھے نہیں بات ناکام ہوئے نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بلی کر کے رات و رات نکلتے ہیں کہاں نکلتے ہیں کہاں نکلتے ہیں کہاں ترک یہ مکہ کے اندر دیکھیں گے کچھ میر کھانے کعبہ کے چلز کل میٹل کی دوری پر جو ہے وہ گارے تاور ہے تقریبات پانچ میر کے فاصلے پر جو ہے وہ گارے تاور ہے یاد رکھئے گارے ہیرا الگ ہے اور گارے تاور گارے ہیرا وہ ہے جہاں اللہ کے نکی چاہ کر کے عبادت کرتے تھے اور جہاں وہی کی شروعات ہوئی تھی حضرت جوائیو وہی یہ کر کے آئے تھے وہ گارے ہیرا ہے اور یہ گارے تاور ہے جہاں حضرت ابو بکر کے ساتھ اللہ کے رسلہ اسے لگ جاگتے پناہ لیا تھا جہاں کر کے چھوپے تھے اور دیل دیمے تک اس گھرہ کی اندر چھوپ کر کے رہے تھے وہ گارے ساور ہے گارے ساور کے اندر پہنچے اور گارے تاور کی موچائی کتنی ہیں تطریبا ساڑھے چار ہزار یا پانچ ہزار پرٹ موچائی اور اس موچائی آج بھی حج کرنے والے ممرا کرنے والے میں نے دیکھا ہے جہاں بھر کی جاتے ہیں لوگ معاینہ کرتے ہیں مشاہدہ کرتے ہیں لیکن وہاں جا کرتے ہیں نماز وگر میں پہتے ہیں گارے گرانے گارے تاور میں نماز پڑھنا عبادت کرنا وہاں دوستہ نہیں ہے اور وہاں شہر اپنے سواب کے کام نہیں ہے بس عبرت کے لیے نصیحت کے لیے اگر کوئی چاہتا ہے دیکھنے کے لیے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے تو جا سکتا ہے لیکن وہاں پائی دیل عباد نہیں ہے نماز پڑھنا اور عبادت کرنا بہتحال ساڑھے چار ہزار فیٹ اور پانچ ہزار فیٹ پھوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ رہے ہیں اور ساتھ میں وہ پتہ صدیق رضی اللہ ہوتایا ہو کھانا پینہ کچھ لے کر کے وہاں مہت جاتے ہیں چڑھتے چڑھتے پتھر لیے سمین ابھی بھی دیکھیں کہ پتھر ہے بڑے خطران علاستے ابھی تو بہت اچھے اچھا کر دیا لیا کیونکہ لوگ چڑھتے اترتے رہتے ہیں چڑھنا شروع کیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر سہمی ہو گئے آپ کے پیروں سے دھون نکلنے لگا ابو بکر صدیق رضی اللہ ہوتایا ہو انہوں نے دیکھا نبی صلی اللہ کی حالت بہت پست ہے آپ کے پیر سہمی ہو گئے ہیں آپ صحیح سے چل نہیں پا رہے ہیں یا رسول اللہ خیر جائے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب پہنچے ابو بکر صدیق رضی اللہ ہوتایا ہو ابو بکر صدیق رضی اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندے پر اٹھا لیا اللہ کیا ایمانی تعاق در نبی جوان حدیدی کو ابو بکر صدیق رضی اللہ کو نے اپنے کاندے پر اٹھا لیا یا رسول اللہ میں اپنے کند پر رنک کر کے اپنے کندے پر سوال کرنے میں آپ کو اوڑھا کنا آپ کو گھمرانے کی ضرورت نہیں چڑھتے اس گار گوفہ کے پاس پہنچتے ہیں پہنچنے کی بات کہتے ہیں کہ یہاں پر ان لوگ پناہ لے لیتے ہیں یہ صحیح جگہ ہے حضرتی میں بکہ شکیر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے گار کے اندر مت اترئیے مجھے اترنے دیجئے میں پہلے صاف صفائی کر دیتا ہوں اور اس کے بعد صاف صفائی کرنے کے بعد میں آپ کو اندر بلاتا ہوں آپ آئے گی اس لیے کہ کچھ نقصان ہوگا تو مجھے نقصان ہوگا آپ کو نقصان نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کو نقصان نہیں ہونا چاہیے اندر گئے جتنے کچھلے تھے صاف صفائی کیے اور اس کے بعد جتنے سراغ جتنے پھل پھلے بند کیے اپنے ایزار کو پھاڑ دیا اور ایزار کو پھاڑ کر کے ساری سراغ کو پند کر دیا وہاں رکھین نے لکھا ہے کہ دو سراغ باقی رہ گئے اور دونوں سراغ میں اپنے ایڑی کو لگا دیئے اپنے پہ کو لگا دیئے کہ یا رسول اللہ راج ہے نبی ہوترے اور ہوترنے کے بعد ابو بکر نے اپنے کوٹ میں دیئا اپنے کوٹ میں دیئے اپنے پہ میں اپنے ران میں نبی کے سر کو رکھا تھک چکے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نید آگئے اللہ کے نبی کو نید آگئے کتنے خطرنات حالات تھے کتنی دستواریاں تھیں اس اسلام کو سیچنے میں کیا کیا خوربانیت ہے نہیں پڑی اللہ خورب پر نبی اکرم سو جاتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دونوں سراغوں کو میں نے پیسے پر کیا کسی زہریلے چانور نے مجھے دس لیا زہریلے چانور نے مجھے دس لیا اور زہر کی وجہ سے مجھ کو تکلیف کرنے لگی پرداشت نہیں ہوا میں حرکت نہیں کر رہا تھا میں حرکت کرتا تو نبی چاند جاتے پرداشت کر رہا تھا لیکن تکلیف کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو نکل گیا اور وہ آنسو کا خطرہ لگے کے چہرے پٹا پڑا نبی کی آنکھیں کوئی ابو بکر کو روتے میں دیکھا ابو بکر کیا ہونا ہے کیوں روئے ہو یا رسول اللہ دو سراغ تھے میں نے اپنی پیر اسے مر کیا تھا کسی چارور انٹس لیا اور اسے ہر کی وجہ سے مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے میں نے اپنے آپ کو سمالنے کی بہت کوشش کیا لیکن کیا رسول اللہ آنسو پاک سے نکل گئے اور میری آنسو کی وجہ سے آپ کو چارنے کی ضرورت پڑ گئی اللہ کی نبی نے اپنے نواب کو لیا اپنے محسن نواب کو لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے پیر میں جہاں پر دسا گیا تھا وہاں پر لگا لیا اس سے ہر خطب ہو گیا اور آپ کو آ رہ گئی ہے تین دیوں تک اس گار کی اندر جو ہے چاہ کر کے قیام کرتے ہیں تین دیوں تک چاہ کر کے اس گار کی اندر قیام کرتے ہیں پھیرتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت ہے اپنے لئے اس لئے اختیار کیا کہ تین دیوں تک یہاں پر جب چھوٹ کر کے رہیں گے تو جتنے بھی تلاش کرنے کے لئے راستے میں نکلیں گے کہ کہیں تو ملکات نہیں ہوگئے ان کی اگر امین ہی کر جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ملکات ہو جائے گی ایسا کرتے ہیں کہ تین دی تو یہ بھندہ پڑ جائے گا تلاش کرے گا ادھر اتر دائے بھائے راستے میں کہیں پر ملیں گے نہیں تین دیوں کے بعد یہاں سے صبح کریں گے یہ اختیار کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہ ایک غلام دی آمیر بٹھو ہے اپنے غلام کو بھی ساتھ ملیا اور ایک راستے کے بہت ماہر تھا راستے کے بہت ماہر تھے اپنے اللہ کی بہت یہ مسلمان نہیں تھے لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس پر بہت اعتماد کرتے تھے راستے کے بہت ملکات ہوگی سب چلنے کا وقت ہوگا تو اپنے غلام کی بولایا اور اس آجلی کی بولایا جو بہت راستے کا ماہر تھا سباری کی ساتھ بلائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بڑا جہسان اسی لئے اللہ تعالیٰ کی حدیث اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر کہا تھا سورانتی مزی کی حدیث ہے کہ جتنے لوگوں نے میرے ساتھ احسان کیا ہے میرے ساتھ ڈھلا کیا ہے میں نے ان کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے لیکن ابو بکر نے میرے ساتھ جو احسان کیا ہے نہ میں نے بدلہ چکایا ہے نہ میں چکا سکتا ہوں ابو بکر کی احسان کا بدلہ اللہ قیارت کے دن چکائے گا اللہ تعالیٰ تو ابو بکر کی احسان کا بدلہ تو چکا دے یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مقام مرتبہ تو دراستی کا ایک ماہی شخص تھا اعتبار والا آدمی تھا ابو جس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور بھلو سا کرتے تھے ان کو بلا گیا دو سواریاں لائے گی ایک سواری میں آمیر بن فوریرا کو بکر کے بلا اور ان کے ساتھ جو راہی تھے ایکسپورٹ تھے جو راستے کے ان کو لیا اور اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پیشے بٹھایا نمی صلی اللہ پاری صلی اللہ ایک سواری میں ایک سواری میں ایک سواری میں آپ سوار ہوئے اور پاسے چاہتے ہیں اس راستے کو وہ ایک ایسے راستہ تھا جو آمیر بن فوریرا نمی صلی اللہ ایک سواری میں ایک سواری میں حکمت عملی احتیار کرتے ہوئے حضرت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب کار میں ہم لوگ پہے اسی طرح نیان مشرقین کو پتا چل گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساپی ابو بکر کے ساتھ یاسم نہیں کر چکے اب ان لوگوں کو غصہ بڑھتا اور یہ دشوانان اسلام یہ چھتے لے ابو چہل اور دشوانان اسلام بھیجر لے حضرت اپنے بکر کی گھر پہنچ گئے حضرت اپنے بکر کی گھر پہنچ گئے کہا ہے تمہارے باپ حضرت اصمہ رضی اللہ عنہ آپ کی بڑی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہ کی بڑی بیٹی اصمہ سے پوچھا کہ کہا ہے تمہارے باپ حضرت اصمہ کہتی ہیں کہ مجھے نہیں بھائی ابو جہل کمبخت اسلام کا دشمن اپنے ایک زوردار تمہارے سے اپنے ہاتھ اکھایا اور ایک زوردار تمہارے باپ حضرت اصمہ صدیق رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ بیٹی آپ کی بیٹی ہاتھ سمان پر ایک تمہارے باپ اسلام کی بیٹیوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں کتنی قربانیاں دی ہیں اور اسلام کی لئے کتنا بردائشت کیا ہے بھی تھی کار کی بالک سمین بھی تھی تلاش کر دے کہ کار تک پہنچ گئے نہ حضرت اپنو بکر اور ربی صلی اللہ عنہ بہتے ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کار کے موں تک پہنچ چکے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نظریں بھکائی گئے تو دیکھا کہ دشمن بے کل موں کے قریب پہنچ گیا ہے اب وہ بتائے صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ دشمن تو یہ کار تک پہنچ گئے ہیں نظریں اگر ہی ایک ای تو ہمیں دیکھ لیں کہ ہمیں دیکھ دار کر لیں گے تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمن دیا کہا ماں صلی اللہ یا ابو بکر بیتنے اللہ صالح ابو بکر کیا دعوان ہے کہ ہم تو ہیں لیکن ہمارا دیسرا اللہ ہے یعنی ہمارے ساتھ اللہ ہے گھرانے کی ضرورت نہیں ہے لا تحسن ان اللہ کا معانہ گھرانے کی ضرورت نہیں اللہ وآلہ ساتھ بیتنے بیتنے وہاں بھی انہوں کو ہیں نہیں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کے ساتھ چلتے رات پر سفر کی دو پہر کا وقت ہو گیا دن چلا آیا دو پہر کا وقت ہو گیا بھوک لگ رہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور ساتھ میں جو لوگ پہ ہو ایک چٹان امام بخاری رہاں اللہ نے صدی اللہ علیہ وسلم کو نکل کیا ہے ایک چٹان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے بکریوں کا دو دو دنے کیلئے دو کہاں دو دو ضرورت تم کو دو 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 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پلائے حضرت ابو بکر کہنے جب نبی نے دیا تو مجھے بڑی خوشی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ خوب لگ رہی تھی ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم پتہ تھا ایک خاتون تھی اومی مابت بڑی مشہور خاتون تھی اور بڑی جو ہے پاکس اچھا تھا اس خاتون کے باللو سے ریاستے میں ان کا اگھر پیتا تھا اور آنے جانے والوں کو دھانا کھلاتے تھے باڑی پھلاتے تھے خدمت کرتے تھے کھروں پر نوازی کرتے تھے ابو بکر نسوچا تو اسی راستے سے چلتے ہیں وہاں کچھ کھانا پھینہ میچ جائے گا اومی مابت شہر صوبر علیہ السہی نے بھی اس حدیث کو حسل کہا ہے حدیث صحیح صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ ہے انہیں معابت کی اہمے سے جب گزر ہوا تو ابو حضرت شدیل رضی اللہ علیہ وسلم میں کہا کہ ہمیں کچھ مہمان نوازی کرو گی انہوں نے کہا کہ با خدا یہ ادیحادات ایسے ہیں ایک ہمسانی کا سوالہ گزر رہا تھا کہ آج ہمارے گھر میں اتفاق سے کچھ نہیں ہے کیا کھلایں گے رہتا تو پھلاتے بھی پھلاتے بھی مہمان نوازی بھی کرتے کچھ نہیں آج ہمارے گھر میں ہے اللہ کے بندوں آج مجبوری ہے ہمارے سامنہیں باپ کرتے آج بند کچھ نہیں کھلا سکتے ایک پڑی کمزور بکری دن پلکل لاغر پلکل کمزور پلکل مریل بکری دن نظر پڑی اللہ کے بندے کی اپنے بکر نے دیکھا ابھی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مہمان یہ کونسی بکری ہے کہا مہمان یہ بکری ہے میں نے یہ بکریوں کی ریگڑ پر چلی گی یہ کمزور بکریل ہے نہیں چاہ سکی چھوڑ دیا یہ خلق پڑی دیتی ہے دودھ بھی نہیں دیتی ہے ٹھک سے کھا تھی پیتی بھی نہیں ہے کہا مہمان کیا آپ اجازت دو یہ دودھ دونے کا بھوک لگی ہوں لوگوں کہا بیٹا یہ بکری ایسی ہے کہ بلکن کمزور ہے مریل ہے دودھ بھی نہیں دیتی ہے یہ دودھ نہیں دیتی ہے کارمہ اجازت دے دو دودھ دودھ کر کے دیکھا سرچی مسافی ہزید کر رہا ہے جانے تو اپنی زد پوری کر لے کہا جاؤ بیٹا دیکھ لو اگر دودھ دیتی ہے تو تو پی لینا اپنے ساپی پھلا دینا کئی حرص کی بات نہیں ہے لیکن بیٹا یہ دودھ دیتی نہیں ہے بہت کمزور بکری ہے دیمار بکری ہے لاغا رہا ہے مریل ہے کارمہ بردت ایک پانسا بردن دیا انہیں ماں بیٹنے اور بردن فاللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام دیا دوا رہا ہے بکری کے اوپر ہاتھ دکایا تھن میں ہاتھ دکایا اور بردن میں دودھ دونا اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھن میں لبا لب دودھ بکری بلکل تیز دروا پوری پھرٹ اور اس کے بعد دودھ دوا بردن پھر گیا بھولا بردن پھر گیا اور جھاڑ اوپر بھیگنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بردن کے دودھ کو سب سے پہلے امہ مابد کو پھلایا اما پہلے آپ دودھ پی لو بکری تو بہت دودھ دینے والے ہیں بیٹا یہ دودھ کیسے دیتی یہ تو بہت کمزور بہت نہیں تھا کامو جو تھی آپ پی لو اس پر یہاں نہیں پی امہ مابد نے پیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے میں دودھ دودھ لے دیو کہا بیٹا لو یہ پردن تمہارے حوالے ہیں نبی نے دودھ دیا اور پورا دودھ کا پردن انہیں مابد کے حوالے کر دیا اور وہاں سے چلے گئے اگو مابد ان کے شہر آئے کچھ دیر کے بعد گھر کا ماہر بہلا بہلا سلالہ رہا کیا ہوئے ہاں سے کسی کا گزر ہوا ہے کیا ہاں گزر تو ہوا گزر ہوتا ہے کس کا گزر ہوتا ہے کہا مت پوچھو ایک ایسا انسان کا گزر ہوا جو آج تک اس انسان سے جیدہ خوبصورت میں نے دیکھا بہا حسین تھا ایسا نقشہ ٹھینچا ایسا مندلوں کے سامنے رکھا ایسا بھلیا بیان کیا کہ وہ نے کھین نے صحت نگاروں نے اپنے کتابوں کے اندر اپنے صفحان کے دروس جیز کو محفوظ کر لیا کہ اتنا حسین اتنا جبیل کی آج تک ایسے ایسے انسان کو میں نے ایسے چواب پڑی دیکھا ان کا تکلوں کا عداس بولنے کا عداس اسکرانے کا عداس بات کرنے کا عداس کیا ان کا احلاق بال ان کے اتنے اچھے آنکھیں ان کی سر بھمی ایسا لگا کرنے سرما لگائی ہوئے ہیں نہ موتا نہ پتلا اور بال ان کے بھگرے ہیں نہ ہاتھ بھی حسین اور چمیل صورت انسان شان کا پڑا لیا کہا ایسا بیان کر رہی ہے لگتا ہوں اس انسان کو میں روپ رو دیکھ رہا کہا ایسا بھگئے ہیں وہی ہیں کوریش ہیں انہیں کی تلاس میں ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہی شخص ہوں گے ہیں وہی شخص ہیں جن کی تلاس میں یہ کوریش ہیں یہ تو عجیب ہیں اور اگر کوئی راستہ ارمار ہوگا یا میں نے کوئی راستہ دیا تو ہم بھی ان کی راستے پر چلے گے اور مدینہ جائیں گے اور جاکر کیسلا بھول کریں گے بہت بیانت کی انہیں لکھنا ہے کہ اپنے مابد دوئنا شہر اور بیوی پاک میں گئے اور اسلام کو بھول کیا لیکن بہت زیادہ تفصیل انہیں مابد اور ابو مابد کے بارے میں ذکر نہیں لیکن یہ بات یہ بہت بشہور ہے جو نبی آگرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے شادہ ایک عجیب و قریب اوچھے ساتھ تھا انہیں مابد نے اپنے آپ سے دیکھا باقشیت بھی اوڑھونے کے اور اس کے بعد یہ حالہ آپ کے سامنے رہے سوراقہ بن مالک کو پتا چکا کسی نے آئے کیا کہ خبر دی کہ محمد اور اوٹ کے ساتھ سمندر کے ذہر سمندر سے ہوں لگوں کا خودر ہو رہا تھا چھکے سے سوراقہ بن مالک ایک سا اوٹ انام اعلام کا دیا گیا تھا وہ شاکی میں اعلام کیا تھا جب محمد آپ کو کہتے ہیں سترین رضی اللہ ہوتا ہے سترین رضی اللہ ہوتا ہے ایک سا اوٹوں کا انام ملے گا ایک سا اوٹ بہت قیمتی ہوتے پہا رہا ہوں نکل گئے سب کوئی اس طرح کوئی اس طرح کوئی بھولا کوئی بھولا کوئی پچھین کوئی اُتار کوئی درکل نکل گئے سوراقہ جب کوئی جب پتا چلا سوچا کہ سو اوٹ مل جائیں گے وہ بھی اپنے گھوڑے کو تیار کیا رو بھی نکل دیں نکلتے ہیں پیسہ کرتے ہیں نریعاقیم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ آتے ہیں نریعاقیم صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے نیشہ صلی اللہ علیہ وسلم دیس بھولا جائے ہیں اب وہ جاں صدی اللہ علیہ وسلم ربہ بھول کر کے دیکھا کہ یہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بلکل قریب آئیا ہے خریب ہے کہ ہمیں جرتہ آتے ہیں کہ غرانت لا تحضرین اللہ مانا غرانت اللہ ہمارے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم سہی بخاری کی روانت ہے کہ تاکر منابی کے اندر امان مخاری نے نکل کیا ہے سورا کا کھوڑا دھس جاتا ہے سمیل کیا بڑی مشکل سے کہتے ہیں کہ میں نے گھوڑے کو اٹھایا ہے اور پھر اس کے بعد پھر گھوڑا دھس جاتا ہے دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ سورا کا کہتے ہیں کہ بار بار میرا گھوڑا سمیل پر دھس جاتا ہے آجے پڑی نہیں رہا تب چاہتے سورا کا آپ کو احساس ہوا کہ نہیں ہمیں واپس جانا چاہیے اور یہ کام صحیح ہے آمان کے ساتھ بکار آئے بھار صلی اللہ علیہ وسلم روپ جاتا ہے بس جو جو عمام دے دیئے کوئی یہاں اعلانہ نہیں ہوتا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم روپ جاتا ہے سناتا قریب آتا ہے یقین ہوگیا کہ ابھی تک میرا کھوڑا فضر آتا پاتا اور نبی جب آمان دے دیئے ہے اور میں قریب چار وقت میرا کھوڑا حرام سے جاتا ہے یقین ہوگیا کہ ان کا دین غالب آگے رہے غالب آ کر رہے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روپ جاتا کی اور اس کی بات کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کوئی امان نامہ دے دیجئے لکھن توپا ہم کو دے دیجئے کہ میرا کچھ نہیں ہوگا امان نامہ دے دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے بولان کو آمین بن فائرہ کو کہا کہ جبڑے میں لکھ کر کہ اس کو امان نامہ دے دو لیکن کہا یاد رکھنا راستے میں اگر کوئی ملے تو اس کو کہہ دینا کہ اس راستے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نہیں دیکھنا کہہ دینا کہ تلاش کر لیا ہے ادر کوئی نہیں وہ اپنے جانے لگے وہ در سے لوگ آ رہے تھے کہا کہ تلاش کرنے ہم دو پچھا رہے کہاں کو جانے کی ضرورت نہیں پڑا چھانے مانا کہاں ادھر کوئی نہیں ادھر کوئی نہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں اس طریقے سے جو ہے یہ آتا واپس آیا مرائدہ اسل نبی اسلام پول گیا پرادہ یہ پرادہ اسلامی کہتے ہیں کہ میں بھی لکھنا تھا لیکن جب نبی سے ملقات ہوئی اور ان کے سرطان میں تو ملقات کرنے کے بعد باتشیت کرنے کے بعد انہوں نے اسلام کو بن کیا اور قدر ہی نہیں بلکہ اپنے قبیلے کے سنتر رلگوں کے ساتھ اسی موقع پر انہوں نے اسلام پول گیا پرالالہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتر رلگوں کے ساتھ اپنے قبیلے میں اسلام پول گیا یہ بھی قطل دیکھنے لئے نہیں پہراد یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر دھا مکہ سے لے کر کے مدینہ میں لیکن ابھی مدینہ پہنچے نہیں ہیں راستے پہ ہیں قبار پہنچتے ہیں اور قبار پہنچ کر کے کچھ دنوں تک وہاں قیان کرتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پر مسجد کی بھی تعمیر کرتے ہیں اور پھر وہاں سے مدینہ جاتے ہیں پھر مدینے کے اندر کیسا آپ کے ساتھ پال کرتا ہے وہاں کے لوگ کیسے پیش آتے ہیں اور کس طریقے سے بھائی چاہتا ہے قائم کرتا ہے پھر مدینہ کا مہار کیا کرتا ہے انشاءاللہ آئندہ جوانس یہ آج کا خود کا یہی جنتے مدینہ پڑھ لیا ہے اس سے ہمیں اور آپ کو بہت سارے اسباب ملتے ہیں اور بہت سارے پیداوان ہیں ہمارے لئے اور آپ کے لئے عبر تو نصیت کی باتیں ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر کے بدینہ گئے ابھی اس وقت جو حالات ہیں اس وقت جو ملک کے حالات ہیں خصوصی طور پر ہمارے لئے یہ بہت بڑا پیام ہے بہت بڑا سبق ہے لوگ کہتے ہیں کہ حالات ابھی بہت بہت سارے ہیں اور وہ شاکیر ایسے کر رہے ہیں کشمالی اسلام ایسے کر رہے ہیں ایسا ہونے جا رہا ہے وہ ایسا ہونے جا رہا ہے ایسی پلانی ہو رہی ہے ایسی پلانی ہو رہی ہے اللہ کی بندو کسی کی پلانی سے گھرارے کی ضرورت پریشنہ ہو رہی کی ضرورت نہیں ہے اللہ کا پلان سب سے بڑا ہے اس لئے ایسے موقع پر اس واقعے کو اپنے سامنے رکھئے نبی کی عشرت کے واقعے کو حیات مدیرہ کا ہم اپنے سامنے رکھے اور سامنے رکھے عبرت اور نصیحت حاصل کرے کہ دشمران اسلام نے کیسے کیسے پلانی اختیار کیا لیکن اللہ رب العالمین کا پلان جب آیا تو اللہ کے پلان کے ساتھ نے سب کا پلان سکتے ہوئی ہے اس لئے قدرانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اللہ پر ایمان ہونا چاہیے اللہ پر تغندر اور حرصہ ہونا چاہیے دین اور شریعت پر حمال اور حرصہ عمل ہونا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کی ضرورت ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو جو ہے دنیا کے اندر جب تک زندہ رکھے تین کی اوپر پسٹیق قدم رکھیں ہم سب کی بناہوں پہ اللہ رب العالمین مام فرمائیں جو پریشان خان ہے اللہ رب العالمین کی پریشانی کوندر فرمائیں جو مظلوم ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو انواقیان سے اور ان آیات اور حادیث سے عبر تغسocratic حسم کرنے کی دور پر بغطہ فرمائیں آمین تکبر یا رب العالمین بارک اللہ لنا بلکی فکران رسیم ورفانہ ویجا کی بلائی سکتا اللہ ویجا کی بلائی سکتا